اسلام علیکم ای ہوپ آپ سب لگ ٹھیک ہوں گے تو فرنس آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے گلداؤدی ونٹر میں بہت سارے پھول کھلتے ہیں گلداؤدی میں تو آپ بھی اگر اپنے گلداؤدی کے پلانٹ پچاتے ہیں کہ بہت سادہ سے اس میں پھول آئیں دھیر سارے تو اس کے لئے ہمیں کیا کیا کرنا ہے اس میں کونسی کھارٹ ڈالنی ہے تو اسی بارے میں ہم آج بات کریں گے تو فرنس اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور بلک آئیکوم کو لازمی دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیو آپ تک پہل سکے تو فرنس یہ ونٹر کا بہت اچھا پلانٹ ہے اور اس میں ٹھے سارے پھول کھلتے ہیں تو اگر ہم اس کی کیئر کی بات کریں تو اس ایک گلدہ اوڈی میں سارے پھول کھلتے ہیں اگر ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے ٹائملی اس کی پنچنگ وغیرہ کر دیں اس میں کھارٹ ڈال دیں اور کیونکہ نومبر میں ہمارے پھولوں کا کھلنا شروع ہو جاتا ہے ابھی اس کی گروت کا ٹائم ہے ابھی ہم اس کو جتنا زیادہ پٹلائزر ڈالیں گے اور اس کی کیئر کریں گے تو ہمارے جو پلانٹ ہیں وہ بہت اچھے سے بوشی ہونے کے بعد ہمیں پلاؤور دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چھوٹے سے گملے میں میں نے اس کٹنگ کے ہی دوارہ لگایا ہے پلانٹ اور یہ جو ہے ابھی اس طرح سے اس کی جو گروت ہے بہت تیز نہیں ہے لیکن یہ کافی حد تک گروت کر چکا ہے اور میں نے بھی اس کو کوئی خاص فٹلائزر نہیں دیا تھا اور اسی طرح سے پڑا تھا تو میں نے سوچا کہ اس پر ویڈیو ہی بنا دیتی ہوں اور فٹلائزر بغیرہ بھی ڈال دیتی ہوں تو فرنس اس کی ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس طرح سے گوڑی کرنی ہے اور گوڑی کرنے کے بعد اس میں آپ نے جو خاد بغیرہ جو ہم میں ابھی آپ کو بتاؤں گی وہ ڈالنا ہے تاکہ اس کی گروت جو ہے اچھے طریقے سے فاسٹ ہو جائے اور اس کی جو یہ دیکھیں اس طرح سے پنچنگ کرنی ہے ہاتھ سے کینچی سے یا کسی اور کٹر وغیرہ سے نہیں یہ میں نے دیکھیں ہاتھ سے پنچنگ کر دیا ہے اس کی وجہ سے دھیر ساری جو برانچیز ہیں نا مختلف سائیڈوں سے نکلنا شروع ہو جائیں گی اور میرا بڑا بڑا والا پلانٹ بھی اسی طرح ہے میں اس کو بھی اسی طرح پنچنگ کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ میرا پچھلے سال سے میں نے سمال کے رکھا ہوا تھا اور اس کو میں نے ابھی کچھ دن ہوئے ہیں اس کو سارے فٹلائزر وغیرہ ڈالے ہیں تاکہ یہ اس کی گروت بھی اچھا ہو جائے اور اس میں پلاؤور بھی زیادہ سے آنے شروع ہو جائیں تو یہ ابھی کیونکہ اکٹوبر کا مہینہ ہے ابھی آپ اس کی پنچنگ کر سکتے ہیں اور جب اس میں برٹس آنے شروع ہو جائیں چھوٹے چھوٹے کلیاں آپ کو نظر آ جائیں گی تو پھر اس کی پنچنگ آپ نے نہیں کرنی ہے کیونکہ اگر ابھی آپ کے پلانٹس میں برٹس نہیں آ رہے ہیں اور صرف اس طرح سے ٹرود ہو رہی ہے تو آپ اس طرح سے تھوڑی سی پنچنگ کر دیں اپنے پلانٹ کی اس سے کیا ہوگا کہ جب نیکسٹ منتھ ہماری فلاؤورنگ کی جو شروع ہوگی تو اس میں بہت زیادہ فلاؤور آئیں گے اور بڑے سائز کے فلاؤور آئیں گے تو یہ دیکھنے سے اس میں میں نے یہ دیکھیں میری جو مٹی ہے کس طرح کی ہے میں اس کو فل سن نائٹ میں رکھتی ہوں اور پانی اسی وقت دیتی ہوں جب اس کو ضرورت ہوتی ہے یہ بہت زیادہ پانی پسند نہیں کرتا ہے اور زیادہ پانی ڈالنے سے اس کی جو جڑے ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں بس اس کو ہلکہ ہلکہ سا ہر پندرہ دن بعد اس طرح سے اس کی آپ نے گوڑی کرنی ہے تاکہ اس کا جو ایر سسٹم ہے وہ اچھا ہو جائے تو میں اپنے اس پلانٹ کی خاد بغیرہ کا اور جو اس کی کیر کا ہے خیال رکھتی ہوں دھوپ اس کو فل سن یعنی کے پان سے چھ گھنٹے کی آپ نے اس کو دھوپ دینی ہے اور دھوپ میں ہی یہ دھوپ پسند کرتا ہے یہ پلانٹ اور اس میں خاد بغیرہ آپ نے ڈالنی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آگے خاد کس طرح سے ڈالنی ہے اگر آپ بھی بھی آپ اس کی کٹنگ لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں اوپر والی سائیڈ سے اس کی کٹنگ لگتی ہے آپ اتنے حصہ کاٹ لیجے اور کسی جگہ بھی آپ اپنے پوٹ میں اس کو لگا دیجے پندرہ سے بیس دنوں میں اس کی کٹنگ لگ جائے گی بہت آسانی سے اس کی کٹنگ لگ جاتی ہے میں نے اور بھی اپنے اسی طرح سے کٹنگ سے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں اور وہ بھی گئے ہیں اس کی گروت تھوڑی سی سلو ہے کیونکہ اس طرح سے میں نے ان کی کیر نہیں کی ہے تو اب کیونکہ موسم اس کا آ گیا ہے اس کی کیر کا اس کی خاد کا یہ ساری چیزیں ہم نے ڈالنی ہے تو یہ ہمارے پاس ہے گوبر خاد تو آپ نے ایک مٹھی گوبر خاد اس میں اپنے ڈالنی ہے اس میں جو ہے نائٹروجن کی جو ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے جو پلانٹ ہیں اس کی گروت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اگر ہم اپنے پلانٹ کی صحیح طریقے سے کیر کریں تو ہمارے ایک ہی پلانٹ سے اس میں ہزاروں فول آئیں گے اور آپ کو پتہ ہے اس کا فول بہت پیارا ہوتا ہے اور بہت ٹائم تک رہتا ہے اور اگر ہم نے کیر نہیں کی اگر برٹس آ بھی گئیں کلیاں آ بھی گئیں اس میں تو اس طرح سے پھول زیادہ ٹائم رہیں گے نہیں تو یہ میرے پاس فنگی سائیڈ ہے اور یہ ہے لکڑی کی راکھ اس کی وجہ سے بھی جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یو کس کی سمگی فنگس فکرہ لگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو میں اسی طرح تھوڑی سی یہ لکڑی کی راکھ اس طرح سے اپنے سارے پلانٹس پر ڈالتی ہوں اور اسی طرح تھوڑا سا فنگی سائیڈ ڈال دیتی ہوں تو دوسرے پلانٹ پر تو میں نے ابھی اس میں گوبر خاد اور جو خاد میرے پاس سے تھیں ساری چیزیں ہی میں نے ڈالیا تو اس میں میرے یہ والا پلانٹ ہے اور میں نے جو کٹنگ سے لگائے ہوں وہ صرف رہ گئے ہیں تو وہ ابھی میں ان کو کیونکہ ابھی وہ پندرہ دن کے بعد تک کہیں جا کے ہوں گے اس میں کوئی فٹلائزر ہی ڈالنا ہے میں زیادہ لکوڈ فٹلائزر کا استعمال کرتی ہوں جو میں کٹنگ سے لگاتی ہوں کچھ ٹائم کے لئے پھر اس میں کو پر خات بغیرہ ڈالتی ہوں تو فرنٹ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھر میں اسی طرح سے اس کی کیر کریں اور اس کی دھوک کا خیال اس کے پانی کا خیال اور ان سب چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ کے پودے میں بھی دھیر سارے کل آئیں گی یہ دیکھیں میں نے کٹنگ سے لگائی ہوئی ہے اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ بلکل چھوٹا سا میں لگایا تھا یہ بھی ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اس کی بھی نیچے سے گروت شروع ہو گئی یہ میں نے لیکن نیچے سے اس نے اپنی جڑے پکڑ لئی اور جو اوپر سے تو اتنا گرین نہیں ہے کیونکہ یہ کٹنگ سے لگایا یہ تو تھوڑا سا مرچہ آئے لیکن نیچے سے اس کی جو گروت ہے وہ شروع ہو گئی ہے بس اس میں میں ابھی فیلحال liquid fertilizer ہی ڈال رہی ہوں کچھ ٹائم لگے گا اس کو صحیح ہونے میں تو اگر میری ویڈیو آپ پسند آئی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا لازمی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لافیز